انڈیا کے جو لوگ گئے انہوں نے وہاں محنت کی انہوں نے جا کے وہ اپنے اپنے سپیشل سپیشل لائزیشن کی انہوں نے اس سبجیکٹ میں وہ پی ایج ڈیز ہیں اور گورنمنٹ آف امریکہ متحاج ہے ان کی ایکسپرٹیز کی اور ان کو باحثیت ایکسپرٹ انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ دیئے اور فقار محسوس کرتے ہیں ہماری ایکسپرٹیز کیا ہیں ہم نے ڈیلیور کیا کیا پوری دنیا میں سوائے جگڑوں کے بسات کے ڈیلیور کیا کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ بھارت کے فارن پالیسی کے ڈیزائنز کو دیکھیں ان کے اوبجیکٹیوز اور انٹینشنز کو دیکھیں تو بھارت جو اس علاقے میں اپنی سپرمیسی کرتا ہے چین اور بھارت نے لڈاہ کے اوپر جو انڈریس تھا اس کو ابھی سیٹل کرنے کی بات کیا انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے پاکستان کے بس میں اب کچھ بھی نہیں ہے جاہن دوستو آپ کو پتا ہے دوستو بھارتیوں نے اپنی محنت کے دم پر ساری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور پاکستان کو اس بات سے بہت جلن ہوتی ہے کہ بھارتیوں کو ہر جگہ پریفرنس ملتی ہے جبکہ پاکستانیوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے پاکستانی میڈیا اپنی جلن کو چھپا نہیں پا رہا جو اسے بھارتیوں کی ترقی دیکھ کر ہوتی ہے اور دوسری طرف انہی بھارتیوں کے دم پر بھارت اپنی سپرمیسی سابط کرتا جا رہا ہے یہ بات بھی پاکستان کو حضم نہیں ہو رہی بھارت کی فورن پولیسی سے بھی پاکستان کو دکت ہے پاکستان کی نکمی فورن پولیسی کو پاکستانی میڈیا کوس رہا ہے پاکستان یہ قبول کر رہا ہے کہ بھارت کی لوبی سب سے سٹرونگ ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تینکیو سو مچ اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پاکستان گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے ہم نے اپنے ڈائسپورا کو کتنا سٹرونگ کیا کیونکہ آپ دیکھیں انڈین جو ڈائسپورا ہے وہ تو جو بائیڈین سمیت بہت سارے جو امریکن اور بریٹش اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ان کے پولیسی جو میکرز ادارے ہیں اس میں وہ گس گئے ہیں اور ہمارے جو پاکستانی یا کشمیری ہم جو کوشش کر کے جو بریٹش پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ جاتے ہیں جو ووٹ سے الیکٹ ہو کے وہاں پہ پارلیمنٹ وہ اپنی طور پہ وہ کرتے ہیں لیکن جس طرح وہ پینٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح انڈینز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں میں جا رہے ہیں جوبز ان کو مل رہی ہیں جس طرح ان کے لیے دروازے کھلے ہیں اس طرح پاکستان کے لیے نہیں ہے اس لیے وزارت خارجہ کو پاکستان کی حکومت کو یہ اپنی پالیسی کو نظرستانی کرنی پڑے گی اور ہمارے جو لیکن دورانیشنل یہ بتائیں کہ انڈیا کے جو لوگ گئے انہوں نے وہاں محنت کی انہوں نے جا کے وہ اپنے اپنے سپیشللائزیشن کی انہوں نے اس سبجیکٹ میں وہ پی ایج ڈیز ہیں اور گورنمنٹ آف امریکہ متحاج ہے ان کی ایکسپرٹیز کی اور ان کو بحیثیت ایکسپرٹ انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ لیے اور فقار محسوس کرتے ہماری ایکسپرٹیز کیا ہے ہم نے ڈیلیور کیا کیا پوری دنیا میں سوائے جگڑوں کے فساد کے ڈیلیور کیا کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہے انہوں نے ایک ایزے پالیسی جو ہے نیشنل پالیسی کی طور پر یہ رکھا آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی انڈیا کے باہر کو بی جے پی یا آپ کو کانگرس نظر آتی ہے جی ان کی یہ نیشنل پالیسی ہے کہ ڈائسپورہ کو ہم نے باہر جو بھرون ملک انڈین ہے ان کو تقسیم نہیں کرنا ہماری تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی کشمیری ہیں وہ تو کئی گروپوں میں بٹے ہوتے ہیں کوئی نونلی کا جنڈا کو پیپلس پارٹی کا جنڈا کو پی ٹی آئی کا جنڈا تو وہ ایک پالیسی کے طور پر اس لیول پر نہیں جا سکا تو اس میں ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسی وری وزٹ کرنی چاہیے ہمارے فورن مشنز کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے ہم ہمارے فورن مشنز جو ہیں وہ سوئے رہتے ہیں اس وقت اگر ہم اپنے خطے کی صورتحال کو دیکھیں تو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے پروس میں چاہے وہ افغانستان کی طرف ہو چاہے وہ چین اور بھارت کا تنازہ ہو چین اور بھارت نے لڈاہ کے اوپر جو انریس تھا اس کو ابھی سیٹل کرنے کی بات کی ہے جنگ بندی کی بات کی گئے لیکن کتنی دیر پا یہ جگمدی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ بھارت کے فورن پالیسی کے ڈیزائنز کو دیکھیں ان کے اوبجیکٹیوز اور انٹینشنز کو دیکھیں تو بھارت جو اس علاقے میں اپنی سپرمیسی کی کوششیں کرتا رہتا ہے لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے ٹھیک یہ معاملہ آگے بڑھنا نہیں ہے فی الحال اور اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے اس کی مضمت نہیں کی اور نہ ہی پانچ اگرس کے اقدامات کو ریورس کرنے کا مطالبہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے جو کام کیا ہے وہ اس کے اب آئین کا حصہ بن گیا ہے جمعہ اور کشمیر کو اس نے اپنی ٹیرٹری کے طور پر ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اگر پاکستان یہی مطالبہ کرتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جب تک نظرہ مہدی کی حکومت ہے اس معاملے پہ باتچیت پہ آماد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک دو سال تک یوں ہی جمعوت کا سلسلہ جاری رہے گا انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے پاکستان کے بس میں اب کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے اور یہ جنگ کوئی کشمیریوں کے لیے یا کشمیر کے لیے پاکستان اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے ہماری بہت ساری جنگیں پاکستان کے اندر ہمیں اپنی ان جنگوں پہ میرا حالی توجہ دینی چاہیے چاہیے وہ ہماری ملک کے اندر عدالتوں کے اندر جنگیں ہیں ہمارے جو کرمینل جسٹس سیتم ہے اس کی جنگ ہے گووننس کی جنگ ہے اور اس کو بہتر بنانے کی جنگ ہے ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کشمیر میں سمجھتا ہوں ہاتھ سے نکل چکا ہے وہ والا علاقہ چونکہ ویسی بھارت کے کنٹرول میں تھا انہوں نے اس کو باقیادہ اب آپ نے آئینی حصہ بنا دیا ہے ہم جتنا مرضی بھی شور کرنے جب تک قوام عالم اس پہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی اس کا کچھ نہیں بنے گا بھارت کے پاس شواہد نہیں تھے اس کے باوجود وہ لابی انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ پاکستان جب بھی وہ کہتے تھے کہ جو سٹیٹ سپانسر ٹارنرزم پاکستان سے ہو رہا ہے تو لوگ بہت ساری اس آرگومنٹ کو بائے کرتے ہیں دیکھیں جہاں جانا چاہیے وہاں تو ہم چلے گئے یونائٹ نیشنز کے بعد کیا رہ جاتا ہے اور پھر بائی لیٹری بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایمپورٹنٹ ملک ہیں جو دوست ممالک ہیں جو اوائی سی کے ہمارے دوست ممالک ہیں ان تک ہم پہنچائیں یہ ہے کہ لابی وہاں پہ چلتی ہے جی جس طرح ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں کنویسنگ کرتے ہیں آپ تو وہ لابنگ جو ہے وہ کس ملک کی اچھی ہے چوتھا یہ ہے کہ کوئی ملک جس طرح پاکستان ہے وہ پوری دنیا میں یا اپنے خطے میں کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی کا فائدہ کر سکتا ہے اسر و رسوخ کیا ہے اسر و رسوخ کیا ہے آپ کی فارن پالیسی جو ہے کسی بھی ملک کی وہ دپکشن ہوتی ہے آپ کی اندرونی پالیسی کی آپ کے اکنومک انڈیکیٹرز اگر ویک ہیں گورنمنٹس کے ایشوز ہیں بہت سارے ایسے یعنی جو ایڈمنسٹریٹیو چیزیں ہیں جو لوس پڑیوی ہیں آپ کی ایکسپورٹس ایمپورٹس کے مسائل ہیں آپ کا ڈیفیسٹ ہے اب اس حالت میں آپ سے کہیں جی کہ آپ جو ہی بات کریں نجمو ساکف صاحب جائیں یونائٹی انڈیشن میں بات کریں اور سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں ایسا نہیں ہوتا